ایک با پھر تو آگا تھا آپ کا کی بھارت نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ کین خان بھیش بدلنے میں ماہر تھا یوپی کا یہ مافیا ڈاؤن ڈاؤد کو بھی ماننا پڑا تھا اس کے دماغ کا لوہا یوپی کے ایمل سی چناؤں میں اس ڈاؤن نے ریکارڈ ٹول متوں سے حاصل کی تھی پروانچل کی دھرتی پر ویسے تو کئی مافیاوں کا جنم ہوا لیکن آج میں بات کر رہا ہوں مافیا بریجیس سنگ کی پتا کی ہتیا نے بریجیس سنگ کو مافیا ڈاؤن بنا دیا ایک کہانی ہے پروانچل کے مافیا بریجیس سنگ کی بتاتے ہیں پتا کی ہتیا کے بعد بریجیس سنگ کچھ یوں جرم کی کالی دنیا میں چلا گیا آپ کو بتا دیں یوپی میں ہوئے ایمل سی چناؤں میں مافیا ڈاؤن بریجیس سنگ نے ریکارڈ متوں سے جیت حاصل کی پچھلے ویدانصبہ چناؤں میں وہ بھارتی سماج پارٹی سے سید رجا ویدانصبہ چندولی سے چناؤی سمر میں اترے تھے لیکن تب انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پروانچل کی دھرتی پر کئی مافیاوں کا جن ہوا اس علاقے سے پیدا ہونے والے کچھ مافیا تو ایسے ہیں جن کی کہانی کسی فلم کی سٹوری سے کم نہیں ان مافیاوں نے پردیش میں ہی نہیں بلکہ دوسرے راجیوں میں بھی آتنگ کا کھونی کھیل کھیلا راجنیتی کی گلیارہ ہو یا ٹھیکے داری سبھی جگہ ان کی دھانک سنائی جاتی ہے آپ کو بتاتے ہیں بریجیس سنگھ عرف ارون کمار سنگھ کا جن مواررسی میں ہوا تھا ان کے پتا روینر سنگھ علاقے کے رسولدہ لوگوں میں گنے جاتے تھے سیاسی طور پر بھی ان کا رتبہ کم نہیں تھا بریجیس سنگھ بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی میں کافی ہونہار تھے 1984 میں انٹر کی پرچھا میں انہوں نے بہت اچھے انک حاصل کیے اس کے بعد بریجیس نے یو پی کالیج میں بی ایسی سے پڑھائی کی وہاں بھی ان کا نام ہونہار چھاتروں کے شیڑی میں آتا تھا لیکن اسی دوران 27 اگسٹ 1984 کو وارارسی کے دھرہرہ گاؤں میں بریجیس کی پتا روینر سنگھ کی ہتھیا کر دی گئی بریجیس کی پتا کی ہتھیاں ان کے سیاسی ورزی ہری ہر سنگھ اور پانچو سنگھ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دی گئی پتا کی ہتھیاں کے بعد بدلے کی آگ نے اس کو اپراد کی دنیا میں ٹھکے دیا بریجیس سنگھ پتا کی ہتھیاں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے ایک سال تک انتظار کیا اور آیا وہ دن جب بریجیس سنگھ نے دندہارے اپنے پتا کے ہتھیارے ہری ہر سنگھ کو ماتجد کھاٹ دار دیا راجنیتک ورچس کی لڑائی میں پتا کی موت نے بریجیس سنگھ کے مل میں بدلے کی بھابنہ کو جرم دے دیا اس بھابنہ کے چلتے بریجیس نے جانے انجانے میں اپراد کی دنیا میں اپنا قدم بڑھا دیا دراصل یہاں بریجیس سنگھ نے اپنے پتا کی ہتھیاں میں شامل رہے پانچ لوگوں کو ایک ساتھ گولیے سے بھونڈ ڈالا تھا اس برداد کو انجام دینے کے بعد پہلی بار بریجیس سنگھ گرفتار ہوا اسی درمیان اس کی ملاقات گازی پور کے مڑیار گاؤں میں تری بھونڈ سنگھ سے ہوئی بریجیس اور تری بھونڈ کے بیچ میں دوستی ہو گئی دونوں مل کر ساتھ کام کرنے لگے دیرے دیرے ان کا گائم پروانچل میں سکری ہونے لگا دونوں مل کر یو پی میں شراب، ریشم اور کوئلے کے دھندے میں اتر آئے لیکن اصلی کھیل تب شروع ہوا جب بریجیس سنگھ اور مافیا ڈان مختار عنصاری کوئلے کی دیکہ داری کھولے کر آمنے سامنے آ گئے لیکن بس یہی پہ بریجیس سنگھ نے مختار عنصاری کی طاقت کو آکنے میں گلتی کر دی لیکن بس یہی پہ بریجیس سنگھ نے مختار عنصاری کی طاقتوں کو آکنے میں گلتی کر دی میں نہیں جانتے تھے کہ راجعیتی طور پر مختار کافی مضموت ہے ٹھیکے داری اور کولے کے کاروبار کو لے کر دونوں گینگ کے بیچ کئی بار گولی باری ہوئی دونوں طرف سے جان و مال کا نقصان بھی ہوا اس دوران مختار انساری کے پربھاؤں کی وجہ سے بریجیز سنگھ پر پولیس اور نیتاؤں کا دباؤ بڑھنے لگا دشمنی کے چلتے ہی بریجیز سنگھ کے چچیرے بھائی ستیز سنگھ کی دلدہارے گولی بار کر ہتیا کر دی اس واردات سے پورا پروانچل دہل گیا علاقے کے لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا ہتیا کی اس واردات کے بعد سبھی کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ پھر ان دونوں کے بیچ گینگوار نہ شروع ہو جائے مافیا بریجیز سنگھ کا امپائر دھیرے دھیرے بڑھنے لگا تھا اچھن بنگال، ممبئی، بیہار اور اڑیسا میں بھی اس نے اپنا جال پھیلا دیا تھا اس کے بعد اکٹوبر 1988 میں سادور سنگھ نے کانسٹیور راجندر کو مات کی نیند سلا دیا اس کے بعد ہتیا کے اس معاملے میں کرینٹ اتھانے پر سادور سنگھ کے علاوہ مختار انساری اور گاجی پل نیوانسی بھیم سنگھ کو تھی نامزت کیا گیا بدھائے کرشنالند رائے کی ہتیا کے بعد بریجیز سنگھ یوپی چھوڑ کر فرار ہو گیا وہ یوپی سے باہر رہ کر کام کرتا تھا لیکن باہر چلے جالے کے وجہ سے ان کا گینگ کمزور پڑھنے لگا جس کے بعد مختار انساری نے فور پروانچل پر قبضہ جمع لیا حالانکہ مختار کو 2005 میں گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن وہ جیل سے گینگ کا سنچالن کرتے رہے اور اسی دوران 2008 میں بریجیز سنگھ کو بھی اڑیسا سے گرفتار کر لیا گیا اب وہ جیل میں بند ہیں کہتے ہیں کوئی بھی گناہگار کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو تو قانون کے لمبے ہاتھ اس تک پہنچ ہی جاتے ہیں ہر گناہگار کا آخر میں انت برا ہی ہوتا ہے فلال کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت افراد کی ذریعہ کا ایک بڑا چینہ لے کر پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکال